سری نگر جمع قوم اشارہ پر واقعی شیربی بی بانحال کے قریب پیش آئے سڑک حاصل میں چھار افراد کی موت ہوئی ہے جن میں دو بھائیوں کا تعلق ریڈونی پاون کلگام سے تھا محلوکین محمد افزل اور محمد التاف پیشے سے ڈرائیور تھے لاشک و آبائی علاقے میں پہنچایا گیا تو صفحہ ماتم بچ گیا ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی پر نماغوں سے دونوں بھائیوں کو ودائی دی گئی ادھمپور کے رامنگر میں شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ایک لڑکی کے موت ہو گئی اطلاعات کے مطابق پلوی دیوی نامی لڑکی کو سکول جانے کے دوران شہد کی مکھیوں نے کاٹا پلوی کو فوری طور پر اسوسییٹڈ اسفتال گورنمنٹ میڈیکل کالج ادھمپور متقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پلوی کے گھر والوں نے علاج میں لاپروہی کا الزام لگایا ان کا کہنا ہے کہ اسفتال میں علاج کے لیے تاخیر کی گئی ہے پلوی کی موت پر برہم لوگوں نے احتجاج کیا اور واقعے کی مکمل تحقیت اور مبینہ تیبی لاپروہی کے ذمہ دار دکٹر کے خلاف ایفائیر درج کرنے کا مطالبہ کیا اور جس طریقے سے یہ ہماری پلوی بچی جو ہے سکول جا رہی تھی اور راستے میں اس کو مدو مکھیوں نے کاٹ لیا تو اس کے کاٹنے کے بعد اس کے جو پریجن تھے وہ اس کو ہاؤسپٹل میں لے کے آئے دنپور ہاؤسپٹل جس کو جی ایم سی کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پہ تقریبا ساڑے تین گھنٹے وہ یہاں پہ رہے اس کا ٹریٹمنٹ دکٹر تھے وہ کوئی دکٹر موقع پہ نہیں آیا اور جو اینو بغیرہ تھے جا نرس بغیرہ تھے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے اس کو پارڈ میں بھی دیا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے اس کی حالت جو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے کسی دیر بعد جو ہے اس کو جو اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور مو سے جاگ نکلنا شروع ہو گئی اور کوئی پندرہ منٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ساڑھے تین گھنٹے کا اثر ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو اگر ہنیبینے کاٹا ہوگا وہ تو ویسے ہی مر جائے گا اگر ساڑھے تین گھنٹے اس کو آپ ٹریٹمنٹ دے گا اتنی لاپروہی اس جی ایم سی ہاؤسپٹل میں ہے کہ اس کو ایک اینیشیل ٹریٹمنٹ دینا تو دور اس کو کبھی بولتے ہیں کہ اوپر والے روح میں جائیے کبھی نیچے والی وار میں جائیے ساڑھے تین گھنٹے کے لیے اس کے گھماتے رہے اور ایک آپ اس کو جی ایم سی کا درجہ دے رہے ہو بوجھو کہ میڈیکل کالج ہے آپ نے اس کو تماسہ کالج بنا کے رکھ دیا جب آپ ایک چھوٹے سی ہنیبی کا علاج یہاں پہنے کر سکتے ہیں کہ وہاں دنگیں کیوں مارتے ہوگا جب کشمیر اتحاد المسلمین کے سابق جنرل سیکرٹری سعید مظفر رزوی نے سیاسی جماعت اپنی پاتی میں شمولیت اختیار کی اپنی پاتی کے ساتھ سعید دلتا بخاری نے سعید مظفر رزوی کو اپنی پاتی کا نائب صوبائی صدر کشمیر مقرر کیا ہے نیوزٹین کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی کی غرض سے انہوں نے الہیت کی پسند اور مذہبی جماعت سے استیفہ دے کر مین سٹریم سیاست میں شمولیت اختیار کی ادھر پیپلز کانفرنس کے سینل لیڈر اور شیئی ایسوسییشن جب کشمیر کے صدر عمران رزا انساری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کی میں اس فیصلے کو گرم جوشی سے قبول کرتا ہوں کیونکہ آج ایک الہیت کی پسند تنظیم کے جنرل سیکرٹری نے ایک مرکزی سیاسی جماعت میں بطور نائب صدر کشمیر شمولیت اختیار کی میں اپنے مرہوم والد مولوی افتخار حسین انساری کو حکمت کو واضح طور پر یاد دلاتا ہوں جنہوں نے مسلسل وقالت کی کہ ہماری تقدیر ہندوستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انہوں نے ان تمام افراد سے التجا کی ہے جو الہیت کی پسند تنظیموں کا حصہ ہے وہ آگے بڑے اور مرکزی دہارے میں زم ہو جائیں ادھر اتحادر مسلمین کے صدر مسرور عباس انساری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ان کی تنظیم اتحادر مسلمین کے بنیادی اصولوں سے انکار اور انحراف کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے ہمپارٹی کی ساکھ اور خاص طور پر اپنے مرہوم بانی کے اصولوں کو بچانے کے لئے پرعظم ہے آج تک ایک ریلیجس آرگزیسی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہاں پہ کام کیا اور سوشلی بھی میں ایکٹیو رہا ہوں لیکن اب انسان کو آج وقت کی زورت کے مطابق اگلے اقدامات اٹھانے کی زورت ہوتی ہے تو میں نے سوش گیا سلام اشار کر کے اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے ان کو زورت ہے یہاں پر تعمیر ترقی کی لہذا ایک من سٹرین پرائل ٹیکس میں جا کے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور تعمیر ترقی کے لئے کچھ کر سکیں یہ میں نے اپنا فرض سمجھا اور اس لئے میں نے اپنی جو پیرنٹ آرگزیسین ہے ریلیزر سارگ نشیتی اسے ریزائنویشن دیا استعفاء مستحفی ہویا رہا ہوں اور وہاں سے میں مینڈ سٹرین پرائل ٹیکس میں جوائن کر لیا پی ڈی پی کی صدر محبہ مفتی نے سیب اخروٹ اور دیگر مسنوات پر درامدی ڈیوٹی کم کرنے کے حکومتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا محبہ مفتی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کشمیر میں میوہ سنت بری طرح متاثر ہوگی جو میوہ جو یہاں کی میوہ سنت ہے وہ جمہو کشمیر کے معیشت کے ریل کی ہڈی ہے خاص کر بلخصوص پچھلے تیس پینتیس سال جب یہاں کے حالات خراب رہے تو اسی انڈسٹری نے جمہو کشمیر کو زندہ رکھا اب جو ابھی مرکزی سرکار کا حالیہ فیصلہ ہے کہ جو امریکہ کا سیب ہوگا یا ان کا بدام ہوگا یا ان کا اخروٹ ہوگا اس پر امپورٹ ڈیوٹی پینتیس فیصلی سے نیچے کر کے پندرہ فیصلی لائے جائے گی تو اس سے جمہو کشمیر کی جو فروٹ انڈسٹری ہے ویسے تو ہمارچل کو بھی بڑا نقصان ہوگا مگر چونکہ جمہو کشمیر میں ایسے حالات ہیں ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے فروٹ انڈسٹری کو زیادہ آگے کرنے کی ضرورت ہے مگر اس سے یہاں کی فروٹ انڈسٹری یہاں کا سیب ہو یہاں کا بدام ہو یہاں کا اخروٹ ہو اس میں بہت نقصان ہوگا اور یہاں کے جو لوگوں کی جو معیشت ہے آلیڈی دو ہزار انیس کے بعد بہت جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے تو اس سے تو اور بھی زیادہ یہاں کے لوگوں کی کمر ٹوٹ پڑے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایمائرکا میں کے جو فارمرز ہوتے ہیں جو وہاں میوہ باغات جو ہیں میوہ کو گرو کرتے ہیں ان کو وہاں جو کیڑے مارنے کی دبائی ہو فٹلائزر ہو ان کو بہت ہی کم قیمت پر وہاں سبسٹیڈی پہ دیے جاتے ہیں اس لئے ان کی سیپ کی قیمت اس پہ اتنا خرچہ نہیں آتا ہے جتنا ہمارا یہاں خرچہ آتا ہے اب جب آپ سستے دامو پہ اس پہ انپورٹ ڈیوٹی ختم کر کے اس کو منڈی میں لائیں گے تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے جمہو کشمیر کے فروٹ گروز کو ہوگا آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب وزیرالہ بنے تھے تو انہوں نے اس معیشت کیلئے بہت کچھ کیا تھا پہلے ٹول ٹیکس ماف کیا تھا اس کے بعد آبیانہ ختم کیا تھا اس کے بعد منڈیا بنائی مارکٹ انٹرو انٹرونشن سکیم لاغو کی تاکہ یہ جو ہے سنت ہے اس کو زیادہ بڑھا ہوا ملے اور اس کے بعد انہوں نے ہائی ڈینسٹی جو ہے ایپل اس کو بھی انٹروڈوس کی اپنے وقت میں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے مگر مرکزی سرکار کے ایک اس فیصلے سے جمہو کشمیر کی معیشت کی خدا نہ خواستہ کمر ٹوٹ جائے گی تو میری یہی ہے گزارش ہے مرکزی سرکار سے کہ اس پہ نظر سانی کریں اور جمہو کشمیر کے لوگ بہت مسیبت میں ہیں یہاں کی اقتصادی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اس قسم کا فیصلہ جو ہے اس کو واپس لے لیں وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی